میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے مجھے پتہ نے پاکستان میں شریعہ کو ڈھائی جانے لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی میرا نام ہے علی عمزہ اور میں مسلم کے بیٹی سے ہوں میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی ہندو لڑکی سے مسلم کر کے البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ مجھ سے ڈیوویس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنوٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہوں اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنوٹ ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہی سوال ہے بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنوٹ کر لیا بچی پیدا ہو گیا ویڈیووس چاہتی ایک سال بعد اور وہ میری بچی کو لکھیا ہے نا شاہتی اس کے ذمہ داری میری ہے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنوٹ صحیح طریقے سے کیا غلط کری تھی سار کنوٹ پہلے کیا ہے پہلے مسلم کیا ہے کراچی بنوری کاؤن سے کنوٹ جو کیے اپنے میں کہتا ہوں ریورٹ صحیح طریقے سے کیا یا غلط کری تھی میں ہی نہیں جانتا ہوں صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے یہ آپ کے نام کیا ہے علی حمضہ ہو سکتا ہے وہ علی حمضہ کے عشق میں کنوٹ ہو گئی وہ اللہ کے عشق میں کنوٹ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے عشق میں کنوٹ ہونا چاہیے آپ کے عشق میں کنوٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں غلطی کس کی ہے ابھی آپ بولیے مجھے غلطی کس کی آپ کیوں سوال پوچھ رہے پھر سوال یہ ہے ابھی آپ پلاسٹک سرچی کرنے پڑھیں گا آپ ان کو میرے قصد دکھاؤ میرے ویڈیو دکھاؤ ایک سال آپ سے شادی کی آپ کو سو فیصد پس آتا یہ نام کے لئے کنورٹ کی چلو ہوتا ہو گئی کنورٹ اس ٹائم بھی دعوت نہیں کیا آپ نے صحیح ہے کہ انہیں سچ بولو سر آپ کا بیان لیٹ ہوئے وہ چلے گی سنیں میری بات آپ نے شادی کر لی چلو کر لی آپ کو پتا تھا کہ وہ نام کے لئے کنورٹ ہوئی اس ٹائم تو آپ صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو مرابر کی نہیں آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے ابھی گئے بھارے میں کیا پارک پڑتا ہے یعنی آپ نے سورہ الاسر کے تیسرے پارٹ کو وطوہ صعوب الحق پہ عمل نہیں کیا برابر جنت میں جانے کے لئے وطوہ صعوب الحق بھی ضروری ہے آپ نے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی ابھی پلاسٹک سجری کرو آپ سمجھے نا اگر اگر آپ کی بیوی ڈیووس لیتی ہے مجھے پتانے پاکستان میں شریعہ کوٹ ہے یا نہیں لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کریں گا بچی کی عمر کیا ہے کس کے حق میں جائیں گے لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کوٹ میں ایک مسلم لڑکی کو کیئر مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھیسے لیکن سر کوٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا نا ہاں کوٹ پاکستان کا کوٹ میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے میں سمجھا میں سمجھا ملیشہ میں ماشاءاللہ ملیشہ بستے کیسے ہوتے اگر کوئی مسلم بلا مجھے گھر مسلم بننے کیا ہے not allowed allowed ہی نہیں ہے کیا بولیں گے آپ کو کانسلنگ کی دروت ہے آپ نے ایک بات تہی کر دی مسلمانوں اپنی مردی سے مردی سے تہی کر دیا مجھے گھر مسلم بننے کیا ہے ایسا بن سکتے بھائے کانسلنگ چھے مہنا کانسلنگ پھر سے آئیں گا پھر سے کانسلنگ آپ سمجھ رہے ہیں ملیشہ کسی لئے میں نے ملیشہ چھونا سمجھے آپ نا آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے مسلم سے پھر سے ہندو بن گئے اور کوٹ نے فیصلہ دیا کے تو یہ ریپوبلک اسلامی ریپوبلک پاکستان کیسا ہوا پھر یہ معاف کرنا معاف کرنا میں مہمان ہوں کہوں ہوں ان کا اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نہ تو تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ اکیلا دی چکا ہوں اکیلے میں بیشت ہے پوبلک میں سوال ہے بولنے ہی پڑھیں گا اسلامی ققر ہے نام کا ہے تو چھوڑو کام کا ہے تو اسلام کے اندر عزازت ہے ہی نہیں اسلام میں مسلم بن گے بن گے اپنے مرضی سے بنے اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سرپے بندوق رکھا تو پھر کینسل ہو سکتا ہے تاکہ ملیشا میں ثابت کر دیئے کا جبت دستی کیے تو واپس بن سکتے بندوق تو نہیں رکھا نا نہیں سر تو خلاس تو آپ کو ذرا کرنے پڑھیں گا یہاں ہاں کے ملیشا میں there is a federal court and an Islamic court ما شاہ اللہ اور ملیشا میں مسلمان کی دادا صرف 33 پیسند 33 پرسند 63 پرسند لیکن ما شاہ اللہ وڑا بینگ کے اسلام تو جب مجھے پندرہ ممالک سے دعوت آئے آکی یہاں رو یہاں رو وہاں رو جاں تحقی کروں گا نا میں مرابر کی نہیں سنگی کی جوٹ پر میرے لے خیرے تھے ما شاہ اللہ پانچ چار سال میں پانچ پرائم منسٹر ما شاہ اللہ تو میں نے ملیشا میں جو میرے خلاف وہاں کے منسٹر لوگ نے میرے خلاف بات کی ٹیرے اس کام مجھے میں نے کورٹ میں لے کے گیا ان کو 1.52 ملین رنگٹ انہیں 320,000 ڈالرز ملے مجھے عدل منسٹر ما شاہ ہاں انسان نو ہم نے لیا میں نے سو کر دیا ان کو کئیسا مجھے میرے خلاف بات کر رہا آپ ڈیفرمیشن کیس الحمدللہ آپ بھی اچھے لوگر کر میں تو میرے لوگر اچھے تھے لگی میں خود میری ما شاہ اللہ کوٹ کے اندر میں خود میرے لوگر بولتے ہیں ما شاہ اللہ آپ نے کیا بات کیا ہم کے تو بات کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی پہلی بار کوٹ میں میں نے بات کیا کمائی ملی 320,000 ڈالرز آپ کنورٹ کرو کتنا ہوئے گا 10 کرو روپیہ 10 کرو روپیہ ملا سارے پیسے میں ڈونیٹ کر دیا فلسطین کی کاؤس کے سارے پیسے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حلو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے آپ کے اور آپ کے بیوی کو حضرت دے تاکہ صحیح راستے پیار سکیں شزاک اللہ